سکول، کالیج، دفتر یا کاروبار کے غرصے گھروں سے باہر نکلنے والے افراد کو منزل پر پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی سواری کی لازمی ضرورت ہوتی ہے لیکن آج ہم جس سواری کے بارے میں بات کریں گی وہ دیکھنے میں تو ایک بس ہے لیکن یہ معاشر طور پر خواتین کو مضبوط اور خودمختار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے پیلے رنگ کی اس بس کو تخلیقی سواری کا نام دیا گیا ہے نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو ہنرمند برانے کا منصوبہ چلانے والے نیجی ادارے علیف لیلہ بک بس سوسائٹی کا عظم ہے کہ وہ اس بس میں موجود سہولیات کے ذریعے گھرے لو خواتین سمیت نوجوان لڑکیوں کو ایسا ہنر سکھانا چاہتے ہیں جس سے وہ گھر بیٹھے کچھ پیسے کما کر نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں بلکہ معاشر طور پر خود کو مضبوط بنا سکیں 1986 میں لاہور کی رہائشی سعیدہ بسارت کازمی نے پوش علاقے مین مارکٹ گل بگ ٹو میں خوبی کلپ کے نام سے منصوبہ شروع کیا جہاں مختلف سرکار سکرو کی طالبات کو علیف لیلہ بک سوسائٹی کے دفتر میں تین ماہ کے کورس میں مختلف تخلیقی ہنر سکھائے جاتے تھے اور یہ ہنر سکھنے والی لڑکیوں کو ڈپلومے کی سنت بھی دی جاتی تھی طویل عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن پھر دنیا بھر میں اچانک پھوٹنے والی کرونا وبا کے باعث ہونے والے لوگ ڈاؤن اور سکولوں کی بندش نے بسارت کازمی اور ان کی ٹیم کو تربیت جاری رکھنے کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کر دیا اسے دوران عدداروں کو خیال آیا کہ جیسے ہی کرونا وبا کی پبندیاں کام ہوں گی علیف لیلہ بک سوسائٹی حکومت پنجاب کی جانب سے عطیہ کی جانے والی بس کو تخلیقی سواری کے طور پر استعمال کرے گی جس میں چھے مختلف کورسز کروانے کے انتظامات کیے جائیں گے تخلیقی سواری میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے چھے کورسز کروائے جاتے ہیں اس پائلٹ پروجیکٹ کے لیے پہلے بس تیار کرنے کے بعد لاہور کے پانچ سرکار سکولوں کا انتخاب کیا گیا جہاں ایک سال تک اس بس کے خدمات فرہام کی گئی بعد ازا مختلف نیجی تعلیم داروں کے تاؤن سے لگائی گئی نمائش میں ہنرمند لڑکیوں کی جانب سے تیار کردہ مصنوعات کو فروخت بھی کیا گیا تجربہ کامیاب ہونے کے بعد فیصلہ ہوا کہ تخلیقی سواری شہر کی ایسی پانچ مختلف عبادیوں میں جائے گی جہاں متوست طبقہ یا غریب گھرانوں کے لوگ بستے ہیں ان عبادیوں کے خواتین اور عالی تعلیم سے محروم رہ جانے والی لڑکیوں کو تربیہ دی گئی تاکہ ان میں کاروباری سوچ کو فروغ مل سکے اور وہ ہنر سیکھ کر ذاتی کاروبار شروع کر سکیں اس وقت یہ سواری لاہور کی جیو آرٹو کمیونٹی نشات کالونی اور کبوتر پورا سمیں دیگر کل پانچ عبادیوں میں ہفتے میں پانچ دن جاتی ہے جہاں ایک عبادی سے تعلق رکھنے والی پندرہ سے پیس خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو تربیہ دی جاتی ہے یوں مجموعی طور پر اسی کے لگ بگ خواتین تین ماہ کا کورس مکمل کرتی ہے خواتین کو تخلیقی سواری کے ذریعے شہ مختلف اقسام کے ہنر سکھائے جاتے ہیں جن میں فوٹوگرافی، دستکاری، مصوری، کیچن گارڈننگ، کمپیوٹر کورس اور الیکٹرونک سا ابتدائی کورس شامل ہے اس مقصد کے لیے پہلے ادارہ اچھے ماہرین کو تلاش کرتا ہے جو متعلقہ شعبے میں قابلیت رکھتے ہوں اس کے بعد وہ بس میں سوار ہو کر منتقب کردہ آبادیوں میں جاتے ہیں اور خواتین کو متعلقہ ہنر سکھاتے ہیں ماہرین کے انتخاب میں خواتین کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے لیکن الیکٹریشن اور فوٹوگرافی جیسے کورسز کے لیے مدھزرات کے خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں الیف لیلہ بک بس سوسائٹی پہلے ہی پورے پاکستان میں موبائل لائبریو سمیت بچوں کی کتابوں کی چھپائی اور دیگر منصوبوں میں سرگرم ہے لیکن لاہور میں تخلیقی سواری کی کامیابی کے بعد روان برس کے اختتام تک تخلیقی سواری کی سرگرمیوں کا دائرہ کار ملک کے دیگر شہروں تک پھلانے کی منصوب بندی کی گئی ہے اگرشہ تمام علاقوں کے لیے اتنی بڑی بس استعمال نہیں کی جائے گی بلکہ مختلف عبادیوں اور اخراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے رکشوں میں ورکشوپ سیار کی گئی ہیں تاکہ نکلو حمل میں آسانی ہو سکے خواتین کی سہولیات کے لیے انہیں آن لائن شاپنگ سٹورز بینگ اکاؤنٹ سمیت موبائل فون کے ذریعے رقم مصول کر کے انہیں اکاؤنٹ بھی بنا کر دیے جائیں گے اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا